سب سے پہلے تو یہ جمہوری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو یہ جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو ریشیو بتائی گئی ہے منڈیٹ کے مطابق آپ کو ریزرز سیٹس بلنے کی تو وہ ان کا حق نہیں بنتی لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے پرائی سیٹوں پر اس طرح برجمان ہو کے ڈاکہ مارا ہے انہوں نے مل کے سسٹم کے ساتھ تو میں اس کی بھرپور مضمت بھی کرتا ہوں اور میں ایک بڑا کلیر میسیج دے رہا ہوں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اس آئین کی پازداری کے لیے اس آئین کی حفاظت کے لیے اور ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو میڈٹ ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے کسی بھی صورت میں یہ جیلی ریزرز سیٹس کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے یہ کلیر میسیج ہے اور میں یہ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے اور بار بار اس آئین کو توڑ کر یہ غلط روایت قائم کی جا رہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے ہماری قوم کے لیے بہتر نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے ہمارے ایوان ہماری پارلیمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے پہلے نوے دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے اس ملک کے آئین کو توڑا گیا اس کے بعد سے کانٹینیوئسلی ایک پروسس چل رہا ہے آئین کو توڑنے کا اور آج یہ حالت ہے کہ جب وزیر اعلیٰ منتخیب ہوئے بغیر ایزر سیٹس کے صدر منتخیب ہوا بغیر ایزر سیٹس کے تو آج کس بنیاد کے اپنے نیشنل کمیشن نے ایسی نیشنل کو پوزبون کیا ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے آٹ جائیں گے اپنے نظریہ سے پیچھے آٹ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے انشاءاللہ اپنے نظریہ پہ ہم کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کے لیے کیونکہ ان خواتین جگر اس پارٹی سے تعلق ہے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے ان کو اور ہماری اقلیتوں کے لیے انشاءاللہ ہم آخری ہر تک جائیں گے اس کے علاوہ ماللہ پارلیمانی پارٹی کا حلاس ہوا پارلیمانی پارٹی کا حلاس پہ ہم نے کچھ قراردادیں پاس کی ہیں اور جیسے ہمارا اسمبلی کا حلاس آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی یہ قراردادیں ہم پاس کریں گے اور ہم یہ انشور کروائیں گے کہ ہم جو قراردادیں پاس کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور ہمیں یہ حق دیا جائے سب سے پہلے سادش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور سائفر کے نام پہ جو ایک چیز جس آج تک ایک متنازع بنا ہوا ہے اس کا لیٹر جب ہماری حکومت موجود تھی ہم نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا آج تک اس کے اوپر جوڈیشنل کمیشن نہیں بنایا گیا اور ایک متنازع چیز بنی ہوئی ہے کہتے ہیں کبھی سائفر ہے نہیں کبھی کہتے ہیں مداخلت ہے اس کے اوپر ایک کمیشنل بنا کر جوڈیشنل کمیشنل بنا کر اس کو پوری قوم کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں کہ اس کے پیچھے کون تھا اس کے علاوہ نو مائی نو مائی میں جو کچھ ہوا قوم کے سامنے لیا جائے ہم نے بارہ ہا ڈیمانڈ کی آج ہم نے قراردار منظور کی پر ایمانی پارٹی سے کہ نو مائی کے اندر سب سے پہلے اس کا فائدہ کس کو ہوا اس کا نقصان کس کو ہوا اور کس کے لیے کیا گیا اور ایک لندن پلین جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا یہ اس لندن پلین کی وہی کڑیاں ہیں جو خان صاحب نے واضح کی تھی کہ اسی طرح کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ یہ اس پلین کا حصہ ہے نو مائی کے اندر ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹیجیز کیوں نے ہی دکھائی جا رہے ہیں ہماری لیڈرشپ پہ ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جیلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں جو لوگ موجود نہیں تھے ان پہ فیارے کٹھی ہوئی ہیں جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے پوری کون کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ ایک شخص موجود ہے وہاں پر اور اس نے پیٹی آئی چھوڑ دی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا اور ایک شخص جو موجود ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے ایک عورت ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے وہ جیل میں ہے نو مہینے جیل میں کھاٹے اس نے پورے پاکستان کی جیلوں میں گھمایا گیا ہے اس کو ایک چھت میں کھڑے ہو کے نارے مار رہی ہے اس نے پیٹی آئی چھوڑ دی کس میں سے پوچھا تک نہیں یہ قوم بے حقوف نہیں ہے یہ بھیر پکڑیاں نہیں ہیں کہ آپ ان کو بے حقوف بنائیں گے نظام دن بزن ایکسپوز ہو رہا ہے اور مزید ایکسپوز کریں گے ہم اس کو اس کے اوپر جیوڈیشنل کمیشن کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنایا جا رہا بنایا جائے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے اوپر جن جن جگہوں پہ ایف آیاریں کٹی گئی ہیں سب سے پیش کرتا ہوں